مردباد کے مغلپورا تھانا چھتر اندرگرد لالباغ میں گھرے لو گیس لگی آگ کی وجہ سے کئی لاکھ روپے کا نقصان دیکھنے کو آیا ہے گھر کے سوامی کا یہ کہنا ہے کہ گیس لیگ ہونے کی وجہ سے اس کے گھر میں جو جہیز کا سمانہ ہے وہ رکھا تھا وہ جل کر رہا ہو گیا ہے فیلالا پولیس جانچ کر رہی ہے کہ معاملہ آخر کیا تھا مردباد کے مغلپورا تھانا چھتر اندرگرد لالباغ رامگنگا کنارے گلی نمبر تین میں اس سمیں ہڑکم مچ گیا جب اچانک گھر میں کھانا بناتے وقت سلینڈر لیگ ہونے کے قارن لگی آگ وہیں کسی کے ہاتھا ہاتھ ہونے کی خبر نہیں چھتر کے لوگوں کی مدد سے آگ پر قابو پایا گھٹنا اسحل پر اگنی شمن بیبھاگ کی ٹیم نے پہنچ کر آگ پر قابو پایا اس پوری گھٹا میں اچھی بات یہ رہی کہ کسی بھی بیکتی کو کوئی نقصان نہیں ہوا گھر کے سوامی کا کہنا ہے کہ آگ لگنے کی وجہ سے پانچ لاکھ روپے کا نقصان ہوا ہے کوئی دن پہلے شادی کا سامان گھر میں آیا تھا جو جل کر رہا ہو چکا ہے صاحب میں نے تیل لینے گیا تھا گیس جلا کے روٹی بنانے کے لیے میں نے سبجی بناوں آپ جلدی سے کھڑا فٹ ہولے روٹی کھان گے سارا دیش تھا سارا سامان تھا تیسے یار روپے گھر میں رکھتے میرے اور تمہاری چیز جے بار تھا ساری چیز تھی میری صاحب ایس جی ڈیزے لے کے پورا سامان دیش کا دھنے کتنے کا نقصان ہو رہا ہے کمزم پانچ لاک روپے کا نقصان ہے کتنے دیر بعد پولیس آگئی ہے موکے پڑا یہاں پہ پولیس آئیے تمہارے کی پانتیس میں آدھے گھنٹے بعد آئیے صاحب محلے کے لوگوں نے آگ بجانے میں پورا سیوگ کریا ہاں جی پورا سیوگ کریا پورا محلے والوں نے پورا سیوگ دیا ہے مجھے کون سا محلے کیلاتا ہے رانگنگا کلونی نہیں بچتی سرکار سے کیا وہ مانگ کریں گے صاحب میرا جو جو ملیہ بس بوئی بہتے میرے لئے تو سرکار سے کیسے کیا کریں گے کتی دل لگی آگ بجانے میں کم سے کم میں ایک دل گھنٹہ لگائے دو گھنٹے سے قریب میں تھے ڈیڑھ گھنٹہ لگائے دوڑا ایک گھنٹے سے تو آگ بیسی جل رہی ہے پریبار میں کتنے لوگ ہیں آپ کی میرے پریبار میں دو میہ بھی ہم ہیں اور چار دنے نیچے ہیں چار پانچے ہیں ہمارے بھئیے بچے کتنے آپ کے میرے بچے رینے صاحب میرے سا دیا بھی نہیں نہیں ہوئی ہمارے بچے کتنے آپ کے